جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو میں نے کہا چلو آج آپ سے جو بات کرنی ہے بڑی اہم قاتل کرنی ہے پتہ کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا تو اس کا دماغ سکڑنے لگتا ہے پھر ہوتا پتہ کیا ہے جب وہ سکڑنے لگتا ہے تو اس کے جو ڈیٹا ہے نا وہ بڑا سکڑنے لگتا ہے اور اس کو پرانی پرانی باتیں یاد آتی ہے فیوچر تو ہوتا نہیں ہے عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنی لائف ختم ہوتے میں نظر آتی ہے تو وہ پرانی پرانی باتیں کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا ایسا ہوا تھا میں اس زمانے میں تھا میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ہے اس کے پاس ہاں اس کے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہوتی وہ بس اپنے ماضی کی باتیں کرتا ہے اسی میں کھوتا رہتا ہے اس رو ہی کرتا رہتا ہے کہ جی میں بچپن میں ایسا تھا میری جوانی میں میں نے یہ کیا میرے جو یہ ہوا یہ ہوا شادی ایسا ہوئی اور ایسا تو یہ ایک ف اترتی بات ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ انسان کو وقت کے ساتھ تبدیل ہونا چاہیے جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے اپنے یہ جو حصہ ہے نا دماغ اس کو اپگریٹ کرے جب اس کو اپگریٹ کرے گا نا تو نئے چیزیں آئیڈیاز اس کے اندر آئیں گے بھلے اس کی عمر ستر سال کی ہوگی لیکن وہ سوچ بائیس سال کے لوگ کی طرح ہوگا چوبیس سال کے لوگ کی طرح جوان لوگ کی طرح تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہی کرنا ہے اپنے آپ کو اپگریٹ رکھنا ہے اپگریٹ کرنا ہے جو سکھ ہو رہا ہے نا آپ کا دماغ بالکل سکرڑا ہے بڑی عمر کی وجہ سے پچاس ساٹھ ستر ستی سال کی عمر میں لیکن اپنے آپ کو اپگریٹ کریں گے قرآن کی زیادہ تلاوت کریں گے صحیح ہے نا تو آپ کا حافظہ بڑا اچھا کام کرے گا اور اپنے آپ کو اپنے حال میں رہنا ہے ماضی کو بھول جا جانا ہے اگر آپ ماضی میں کھوئے رہو گے ہر وقت وہی باتیں سوچتے رہو گے بولو گے نہیں ٹھیک ہے نا اندر ہی اندر گھٹو گے کیا ہوگا کیا ہوگا بتا آپ کو آپ جو ہے وہ ماضی میں ہی رہو گے اور پھر بس اسی کے اندر اپنی زندگی کا خاتم کر دو گے ٹھیک ہے اور اللہ نہ کرے ایسی چیزیں ایسی بیماری آپ کو لگ جائے جس کا وجود ہی بہت زیادہ ڈرامنا ہوتا ہے جیسے کینسر ہے ٹی بی ہے پیرلائز ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو پھر آدمی وہی سوچتا رہتا یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ کے لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اچھلتے کھوتتے ہیں وہ واقعی اس کے تھوٹس اسے نیگیٹیو ہو جائیں گے کہ اگر اس نے اسی سال کی عمر مرنا ہے تو وہ ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر مرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے زندہ رہنا ہے زندہوں کی طرح زندگی گزار نہیں ہے دل کو جوان رکھنا ہے ماضی میں نہیں رہنا حال میں رہنا یہ ان لوگوں کے لئے جن کی عمر فٹی پلس ہو رہی ہے میری بھی پچاس ہے میں بھی پچاس سال کا چاچا ہوں بڑا ہوں چیک ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میرے بالوں کے سٹائل سے میری سکن کے حوالے سے لیکن بہرحال خوش رہیں اور ہستے رہیں اپنے غموں کو اپنے غموں کو ہسی میں دبا دیں پھر کیا ہوگا بہت ساری ایسی بیماری اگر آپ کے اندر ہوں گی نا جیسے بلڈ پیشر ہے شگر ہے اتھورائزٹ ہے ٹھیک ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ سب آگے پیچھے ہو جائے گا خوشی ایک ایسی میڈیسن ہے کہ اگر ہم خوش رہیں تو بہت ساری چھوٹی موٹی بیماریہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم غم میں رہیں ہمیں افسوس ہوپنی زندگی پہ جو گزر گئی ماضی کے اندر تو پھر کیا ہوگا ہمیں نئی بیماریہ لگیں گی نئی نئی چیزیں ہوں گی اور پھر ایک دن ایسے ہی ہم اس دنیا سے جلدی مر کے چلے جائیں گے اگر ہم اسی سال کی عمر ہم جینے ہوگی تو ہم ساٹھ میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا زندگی کے اندر دیکھو زندگی ایک بار ملی ہے خوش رہیں چارلی چیپلن کہتے ہیں دنیا ایک سٹیج ہے ہر آدمی اس میں آتا ہے اور اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہو پھر چلے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو صحیح زندگی گزرنی ہے صحت من زندگی گزرنی ہے تو خوش رہنا ہے اچھی غزہ کھانی ہے اچھا پانی پینا ہے ٹھیک ہے اچھا پانی میاری پانی ٹھیک ہے اور اچھا کھانا بھلے تھوڑا کھائے اچھا کھانا ٹھیک ہے اور اپنی صحت کا بہت خیال لگتا ہے آپ نے خود ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار لاستن جب بخار ہوا تو میں نے کیا دوائی کھائی تھی کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ فیور میرا ختم ہو گیا نزلہ ہوا چھنکیں آئیں فلو ہوا تو پھر کیا کیا تھا یہ سارے چیزیں یاد رکھیں اور جب یہ چیزیں آپ پر حاوی ہوں تو اس کا حراج کریں اپنے ڈاکٹر خود بنیں ہمارا یہ چینل آپ کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں اس سے بہتر بہترین تھوٹس والی ویڈیو آپ کے اندر لے کر آنگا انشاءاللہ کیا ہوگا اس سے آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی اور آپ جو ہے بیماریوں سے دور رہو گے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور آگے دوسروں کو بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ